آج ہم سیکھیں گے کہ feel like کا انگلش میں کس کس طرح سے کن کن سیچویشنز میں کن کن انگلز میں یوز ہوتا ہے feel like کا مطلب ہے جی چاہانا جیسے میرا آپ سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے میرا چائے پینے کو جی چاہتا ہے میرا روزے رکھنے کو جی چاہتا ہے میرا ورث رکھنے کو جی چاہتا ہے اس طرح سے ان سیچویشنز کے اندر ہم feel like کا کیسے کیسے یوز کرتے ہیں دوستو میں ہوں پروفیسر ارجمل داس جاپال فالکن کمپیٹر اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم کہتا ہوں چلتے ہیں پریکٹس کی جانے I feel like going abroad میرا باہر جانے کو جی چاہتا ہے جب ہم abroad کا word use کرتے ہیں دوستو ایک چیز کا خیال رکھے گا تب two کا word use نہیں ہوتا انگلیش میں دو جگہوں پر two کا word use نہیں ہوتا I feel like going home two homely ہوگا I feel like going abroad میرا باہر جانے کو باہر پتہ نہیں کونسی ڈریکشن ہے پوری دنیا باہر ہے نا سارے ممالک باہر ہیں I feel like going to school I feel like going to the university میرا university جانے کو جی چاہتا ہے I feel like going to Lahore I feel like going to Paris I feel like going to Mumbai I feel like going to Qatar یعنی اس situation میں آپ two کا use کرتے ہیں لیکن home اور abroad کے ساتھ آپ two کا word use نہیں کرتے بلکہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں I feel like going home میرا گھر جانے کو جی چاہتا ہے I feel like changing myself میرا اپنے آپ کو change کرنے کو جی چاہتا ہے تبدیل یہ اپنے آپ سے آتی ہے پہلے آپ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ دنیا آپ سے inspiration لے کر تبدیل ہونے لگتی ہے اگر ہم دنیا کو تبدیل کرنا شروع کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہو پاتا I feel like going abroad میرا باہر جانے کو جی چاہتا ہے اچھا اس کو اگر ہم apply کریں different angles پہ تو کیا کہ بنیں گے جیسے she feels like going abroad اس کا باہر جانے کو جی چاہتا ہے hey she eight اور singular کے ساتھ s t i s کے اضافہ کرتے ہیں they are feeling like starting a business ان کا business start کرنے کا جی چاہا رہا ہے آپ دیکھیں ہم نے پہلے پڑھا b family کے اندر case mr wasp work different angles میں different طرح سے use ہوگا جیسے starting a business میرا business start کرنے کا جی چاہا رہا ہے she is feeling like starting a business بسنس اس کا business start कنے کا جی چاہا رہا ہے he is feeling like starting a business is starting a business mr gopal is feeling like starting a new business mr gopal کا نیا business start کرنے کا جی چاہا رہا ہے fyne i am feeling like starting a publishing company میرا پبلشنگ کامپنی سٹارٹ کرنے کے جی چاہ رہا ہے اس طرح سے اس ایمار واسور has have used to لگا سکتے ہیں کیا ہے سکچر سبجیکٹ پلس فیل لائی مطلب جی چاہنا اور آئی این جی فارم یوز ہوگی جتنے بھی آپ لاکھوں سکچرز بنا لیں لاکھوں سینٹینسز بنا لیں لیکن یہاں پہ وہ آپ کی آئی این جی فارم یعنی چوتھی فارم ہی یوز ہوگی جس کو ہم پریسنٹ پورٹسپل فارم بھی کہتے ہیں دوستو آگے ہم ایک انگلیش گرامر کورس آپ کو انڈیوز کرائیں گے جیسے اس کو ہم فارم کہتے ہیں آئی این جی فارم کہتے ہیں انگ فارم کہتے ہیں پریسنٹ پورٹسپل بھی کہتے ہیں اس کا جیرن بھی بنتا ہے جیرن کب بنتا ہے جب چوتھی فارم ناؤن کے طور پر یوز ہوتی ہے جیسے سپورٹنگ سنگنگ جوگنگ سموکنگ درنکنگ یہ سب ناؤن کے طور پر یوز ہوتے ہیں پریسنٹ پورٹسپل پورٹسپل کیوں کہتے ہیں جن کا دو طرح سے یوز ہوتا ہے یعنی چوتھی فارم میں بھی اور ناؤن کے طور پر بھی جیسے ہم وربل ناؤن بھی کہتے ہیں ان تمام ڈیٹیلز کو ہم گرامر کورس میں آپ سے لازمی شرک کریں گے اچھا جی ای ای ایس تی فیل آئیک میٹنگ ویڈیو میرا آپ سے ملنے کو جی چاہیا کرتا تھا ماضی میں ای فیلت آئیک میٹنگ ویڈیو میرا آپ کے طرح ملنے کو جی چاہا یعنی ماضی میں ایک دفعہ فیلت لگائیں گے دیکھیں چینج یہاں پہ آ رہی ہے فیل کا فیلت ایس فیلنگ باقی آگے آئین جی فارم سب کے اندر آئین جی فارم آئین جی فارم آئین جی فارم آئین جی فارم یعنی آپ میں نے آپ سے یہ شرک کیا کہ اگر آپ ایک لاکھ جملہ بھی بناتے ہیں تب بھی آپ آئین جی فارم لگاتے ہیں تو یہ کیا ہوگیا جناب لیکن یہ ممکن نہیں تھا آپ ممکن ہو گیا ہے اگر ہم کہتا ہے میرا آپ سے ملنے کو جی چاہا رہا ہے یہ سکچر اگر ہم یوز کریں گے ہے میڈنگ باقی آئینچ باقی آئین جی چاہا رہا ہے Такار جی اگر میں آپ سے کہوں ملنے کو جی چاہا رہا تھا یہ ماضی جب تم نے مجھے کال کی جب تم نے مجھے کال کی تو میرا تم سے ملنے کو جی چاہ رہا تھا ان سیچویشنز میں ان کانٹیکس میں آپ اس کا یوز کرتے ہیں دوستو انگلیش نام ہے پریکٹس کا بہت پریکٹس کیجئے گا سیکچرز بہت سارے ہم نے سیکھ لیے نیکس ہمارا آخری سیکچر رہ گیا ہے جس میں ہم وشیس کے حالے سے بات کریں گے ڈیزائرز کے حالے سے بات کریں گے پریسنٹ میں پاسٹ میں فیوچر میں اور اس طرح سے یہ ہمارا لینگویش کورس کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن پھر وہی آپ نے جب انگلیش بول لی ہے تب سیکچرز مائنڈ بھی نہیں ہوتے تب پیکٹس مائنڈ میں ہوتے ہیں بالکل ایسے جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں رائیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے مائنڈ میں روز نہیں ہوتے ہیں آپ کے مائنڈ میں پیکٹس ہوتے ہیں اور سب کانشیس نی چیزوں کے لے کر چل رہے ہوتے ہیں